تفصیل ذہن میں رکھیں ایک اللہ کی ذات ہے ایک اللہ کی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا آپ نے اشارت فرمایا اللہ کی صفات میں غور کرو اللہ کی ذات میں غور نہ کرو اس لیے کہ عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ قرآن میں ہے اللہ کی مثل کوئی شئے نہیں ہے جب نہیں ہے تو اب اللہ کا تصور کیسے آئے گا کہ اس کی ذات کیسی ہے نہ وہ انسانوں کی طرح ہے نہ کسی جانور سے مشابہ ہے نہ کسی بے جانشے سے مشابہ ہے تو ہمارے ذہن میں اسی کی تصویر آتی ہے جس کا پہلے ایک تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی شئے کی مثل ہے ہی نہیں تو جتنے تصورات آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ تصور اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے ہی نہیں تو اللہ کا تصور کیسے آئے گا لہذا فرمایا ذات میں غور و تفقر کرو ہی نہیں تمہاری عقلیں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں ہاں صفات میں غور کرو اس کے علم کے بارے میں غور کرو قدرت کے بارے میں اس کی قہاریت اس کی جباریت اس کی رحمانیت کے بارے میں غور کرو لہذا سرکار نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع فرما دیا اسی غور کی ممانعت یہاں پر بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس مقام پر ہے اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہے ذات میں غور کرنے سے منع کر دیا نا زمین پر ہے آسمان پر ہے یہاں ہے وہاں ہے یہ ہم بلکل کچھ بھی غور نہیں کر سکتے بس وہ پوری کائنات کو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں خود اس کی ذات کہاں ہے یہ توجہ نہیں کریں اس کو ہمارے نبی کریم نے منع فرما دیا اس لئے کہ اللہ کی ذات کا ادراک ہوئی نہیں سکتا بس اس پہ غور تفکر کرنا ہی منع ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے ہر چیز باریک چونٹی کے قدموں کے سرسرہٹ بھی اللہ کو معلوم ہے اور قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تصرف کرنے پر قادر ہے بس یہ آپ ذہن میں رکھیں جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو معادلہ جسمانی لحاظ سے نہیں اس لئے کہ اس کو تو جسم ہی نہیں ہے جسمانی لحاظ سے موجود نہیں مانتے بلکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شئے کو اپنے گھیرے میں لے ہوئے وہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر مقام پر تصرف پر قادر ہے دیکھیں اس کے ذات کیسی ہے اس پہ آپ کو غور تفکر نہیں کرنا تو اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علم اور قدرت نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے کوئی شئے اس کی معلومات سے باہر نہیں کوئی شئے اس کے تصرف سے باہر نہیں ہر شئے کے اوپر وہ تصرف ہے تصرف کر سکتا ہے متصرف ہے اب یہاں سوال پیدا ہوا اچھا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کریں اس کے لئے ایک سمت متعین کرنا منع ہے کیونکہ جب ذات کو ہم کسی مقام پر مانیں گے تو سمت بھی مانیں گے جسے بھائی در بیٹھے میں بولوں گا یہ بیٹھے ہوئے جب ایک طرف سمت مان لوں گا تو جسمانی بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس سمت میں جسم ہوگا تب ہی تو اللہ تعالیٰ جسمانیہ سے پاک اور سمت سے پاک آگے پیچھے اوپر نیچے کہاں ہیں ہم نہیں ثابت کر سکتے تو سفرِ مہراج میں اللہ کے نبی کہاں گئے تھے حدیثیں تو یہ بتاتی ہیں آسمان کی طرف گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اب اگر آپ آسمان پر مان لیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے زمین خالی ماننی پڑے گی آسمان پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا پڑے گا کفر ہے تو پھر نبی کریم اوپر لینے کیا گئے تھے تو آلہ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں خیرت کہتے ہیں عقل کو کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گمان سے گزرے گزرنے والے جہاں تک آپ گمان کر سکتے ہیں کرتے جائے وہاں نبی کریم اس سے بھی آگے نکل گیا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے تو یہ بس ایک اللہ اور اس کے حبیب کے درمین راز ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لئے بتا دیا کہ آسمان کی طرف گئے تھے حقیقتاً وہ کہاں گئے تھے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جائے تو معجزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جو عقلوں کو آجز کر دے اب عقل آجز ہو گئی آسمان پہ گئے اور اللہ تل آسمان پہ ایک جگہ نہیں ہے تو پھر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا تو معجزہ وہی تو ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے یہی اس بات کے دلیل ہے کہ یہ معجزہ تھا اگر آپ کی عقل میں آتا تو معجزہ کہاں رہتا ہے تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے سرکار نے انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کیے عقل تسلیم کرتی ہے سرکار نے انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر دی عقل تسلیم کرتی ہے نہیں لیکن معجزہ ہے عقل کو آجز کر دینے والا ہے ماننا پڑے گا تو اس طرح شبی محراج کا معاملہ ہے لہذا جو بعض ہمارے نادان بھائی یوں کہہ دیتے ہیں ارے جی نیلی چھتری والا جانے یا بولتے ہیں جی اوپر آسمان ہے نیچے آب ہیں اوپر اللہ ہے نیچے آب ہیں کرم فرما دیں اب یہ کہنا ہے کہ اوپر اللہ ہے نیچے آب ہیں اس کا مطلب ہے نیچے حضرت بیٹھے میں اللہ تعالی اوپر یہ یہ جسمانیت ثابت کر دی جائز میں جو ہی بیان کرتے ہوئے اس طرح اشارہ کرنا یہ میں کفر نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تصور آئے گا کہ اللہ تعالی آسمان پر ہے اس لئے اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی کیا شان ہے اشارہ بھی کر دیا دیکھ بھی لیا یہ مناسب نہیں اللہ تعالی کے لئے یہ جسمانیت ہاں اوپر دیکھتے ہیں تو یہ جسمانیت اللہ تعالی کے لئے ثابت ہم نہیں کر سکتے ہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کی ہوئے ہیں یہ ایمان رکھنا پر لازم ہے